بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آریو آلائی hope you'll be fine فرنس پی پیسی لیکچر ردو کی تیاری کے لیے نوٹس کا لیکچر نمبر 28 چیئر کری ہوں آپ کے ساتھ question چیئر کرنے سے پہلے first of all میں سونیا کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی سونیا نے میرے لیے خانہ کعبہ جا کے تواف کیا اور خانہ کعبہ کے گلاف پہ میرا نام لکھا اور میرے لیے نوافل پڑھ کے بہت زیادہ دعائیں کی بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ شکریہ سونیا سے زیادہ قیمتی گفت مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا اور یاد رہے کہ سونیا میری یوٹیوب کی سٹوڈنٹ ہے اس نے مجھے آج تک کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سونیا میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور اتنا خوشی ہوئی کہ جب آپ نے مجھے بتایا مجھے ویڈیوز شیئر کی میری آئیز نم ہو گئیں thank you so much اچھا جی question number 1 ہے ہمارے پاس افسانہ ممدو بھائی منٹو نے لکھا ہے اور یاد رہے کہ سونیا میری وہی سٹوڈنٹ ہے جب میں بیمار ہوئی تھی اور میں کچھ ڈیز کے لیے یوٹیوب سے غائب ہو گئی تھی تو سونیا نے میرے لیے نوافل پڑھ کے دعائیں مانگی تھی اور روزہ رکھ کے دعائیں مانگی تھی میری صحت کے لیے یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ مقدمہ گہرائی اور گرائی کے ساتھ حالی پوری عربی فارسی اور اددو شاعری پر ہاوی نظر آتے ہیں یہ کلیم الدین احمد کا کال ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس افسانہ وہ جو کھوئے گئے انتظار حسین نے لکھا ہے کس مسننف نے اددو عدب کو حقیقت پسندی اور عوامی زندگی کے قریب کہا پریم چند نے شمس و رحمان کی تصنیف ہے شیر شورنگیز یہ میر کی شاعری پر مبنی ہے یہ کتاب اور یہی سوال انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا اددو افسانہ روایت اور مسائل کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ افسانہ سیڑھیاں انتظار حسین نے لکھا نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا سنت لف و نشر کا استعمال ہے اس شیر میں مدیہ پردیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام دیا تھا گیریرسن نے افسانہ زلدکتہ انتظار حسین نے لکھا ہے اور یہ علامتی افسانہ ہے لاسٹ ائر انٹرویو میں اس افسانے پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی ہندوستان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ سماج تہذیب اور تمدن اور دیگر تصورات کس ناول میں موجود ہیں آگ کا دریہ میں فسانہ اجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی تھی سروش سخن سروش سخن افسانہ شرم المحرم انتظار حسین نے لکھا ہے دکنی ادو میں قاف کا تلفز کس حرف سے کیا جاتا ہے خے سے کسیدے میں جنگ کونسا حصہ ہے چھٹا آبِ حیات میں محمد تکی میر کا ذکر کس دور میں ہے تیسرے دور میں ناول گوشہ آفیت پریم چند نے لکھا ہے مضمون سکول ماسٹر کا خواب مشتاق یوسفی نے لکھا ہے ایک معزز خاندان کے نو عمر وارث کا فسانہ تباہی ہے حادی رسوہ نے کس ناول کے سلسلے میں یہ کہا تھا ناول ذات شریف کے بارے میں کہا تھا اور ذات شریف کے مصنف خود حادی رسوہ ہیں شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے محاقات اور تخیل یہ شبلی نے کہا تھا نیر مسعود کی کتاب نہیں ہے کونسی کتاب سوار کار قابلی والا اور اللہ دین بے چراغ مشتاق یوسفی کے مضامین ہیں عدو کے کس شائل نے مسلمانوں کی مقدس حیاتوں اور عیدوں کے علاوہ شریف کرشن مہادیو بھیروں بابا نانک خولی دیوالی راکھی اور جنم شٹمی وغیرہ پر نظمیں لکھی تھی نظیر اکبر آبادی نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھا گیا پہلا ناوی لندن کی ایک رات آج ہماری سائیڈ پہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے شاید ریکارڈنگ میں آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تی تیزی سے ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اچھا جی شہر ایک قصہ مضمون مشتاق یوسفی نے لکھا ہے کس محقق نے دکنی عدبیات کی بعض آفرینی پر توجہ دی تھی مہی الدین قادری زور نے انتظار حسین کے افسان آخری آدمی میں سب سے آخر میں جو انسان بندر بنتا ہے وہ کون سا انسان تھا علیہ صرف آخری آدمی میں وہ والی کہانی بیان کی گیا جس قوم کو اللہ تعالی کا حکم ہوا تھا کہ سیٹرڈے ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ مچھلیوں کو سیٹرڈے وہ دریاؤں کی سائیڈوں کے راستے بند کر دیتے تھے اور صحر سی بات ہے مچھلیاں آگے نہیں جا سکتی تھیں اور نیکس ڈے انہیں پکڑ لیتے تھے تب انہیں اللہ تعالی نے بندر بنا دیا تھا یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا اس لئے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتی ٹائم بھی نہیں ہوتا سو اس آخری آدمی افثانے کا موضوع وہی کہانی ہے جس میں سب سے آخر میں بندر بننے والا انسان علیہ صف تھا پریم چند کے افثانے کفن میں مادھو کی بیوی کا کیا نام تھا بدھیا اور اس افثانے پر بھی انٹرویو میں بڑی ڈسکشن ہوئی تھی لاسٹ یئر دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے نظم صبح آزادی صبح آزادی فیض نے لکھی ہے منٹو کے متعلق کس کا کال ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں تنی ہوئی رسی پر چلتے ہیں ممتاز شیری نے کہا تھا غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے اور اس میں شامل خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے اس میں جو خطوط ہیں وہ کلیم الدین احمد نے حبیب الرحمن شیرانی کو لکھے تھے سوری کلیم کلیم الدین احمد نہیں ابوالکلام آزاد نے حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں کے مصنف ہیں عبداللہ قریشی شیر الاجم شبلی نومانی کی تصنیف ہے اور اس میں اصول شیر پر بحث کی گئی ہے اس کی چوتھی جلد میں کتاب انیسو دبیر کو کس نے مرتب کیا تھا گوپی چندہ رنگ نے لاسٹ ائر ایک کیڈی ڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ ادو عدب میں تقابلی جائزے کی پہلی کتاب کون سی ہے تو وہ ہے موازنہ انیسو دبیر مشرف عالم زوکی کو کون سا ایوارڈ ملا تھا ساختیہ اکادمی ایوارڈ ادو ادب میں سب سے زیادہ ناول ایم اسلام یعنی محمد اسلام نے لکھے خدا کے گھر سے پھرنا یعنی موت سے بچ جانا تبدیل یہ قالب کا واقعہ کس داستان میں ملتا ہے فسانہ اجائب میں کیونکہ اس میں شہزادے کو جو وزیر تھا اس کو بندر کے قالب میں یعنی بندر کی شکل میں چینج کیا گیا تھا اس داستان میں کتاب دلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پسے منظر کس نے لکھی ہے محمد حسین نے اردو غزل کی مختصر تاریخ کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد اسلام کس شاعر کا پیش تب تھا اور اس کے مالی ہند میں اس کے مصنف کون ہیں گیان چند جین کتاب داستان سے افسانے تک وقار عظیم نے لکھی نصر مسجہ کی سے کہتے ہیں ایسی ناصر جس کے دو فکروں کے تمام الفاظ ہم وزن ہوں سانیہ کربلا بطور شیری استعارہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں گوپی چند نارنگ نظم نالہ درد چک بست نے لکھی ہے اور نالہ یتیم اقبال نے لکھی ہے اردو نصر کی داستان گیان چند جین کی تصنیف ہے تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں اقبال کا شیر ہے اردو عبدالسمد اور غالب کے درمیان کیا رشتہ تھا فرضی استاد تھا عبدالسمد غالب کا اور انہوں نے غالب کو فارسی پڑھائی تھی غزل میں واقعات و وعدات پر محض فکری اشارے دے کر آگے بڑھنا امائیت کہلاتا ہے میر تکی میر نے ابتدائی تعلیم والد اور اپنے والد کے دو سید امان اللہ سے حاصل کی تھی دستور اشاق یعنی حسن و دل کا قصہ کی مصنف یحیی فتحی نشہ پوری جو سبرس کا قصہ ہے حسن و دل کا قصہ یہ فتحی نشہ پوری کی تصنیف تھی جسے وجہ ہی نے پھر تصنیف کیا تھا حسن سبرس کے نام سے غزل میں لفظ محاورہ اور روز مرا کا بر موقع اور مقتضائ حال استعمال کیا کہلاتا ہے فساحت یعنی زمانے کے حالات کے مطابق موقع محل کے مطابق استعمال کرنا آئی ہوپ یہاں تک اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو اللہ تعالی ضرور کامیاب کریں میری دعا اللہ حافظ